سہیل بھائی اکوانستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ہمارا اکوانستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کوئی نیا تعلق تو نہیں ہے بہت پرانا یہ تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں DSB کرکٹ کے پلاتفارم پر آپ کو دوبارہ سے ایک مردبہ خوش آمدیت کہتے ہیں اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ سوہل خان بھی موجود ہے اور اس پروگرام میں جیسے ہم آتے ہیں دیفرنٹ پرسنالٹیز سے بات کرتے ہیں آج پاکستان کرکٹ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر میڈیا پی سی بھی سمیو الہسین برنی ہمیں لاہور سے جوائن گئے ہیں ان سے بات کریں گے نہ صرف پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بلکہ ان کے اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے بھی السلام علیکم سمی بھائی والیکم السلام شازیب السلام علیکم سوہل بھائی والیکم السلام سمی بھائی سمی بھائی it's been quite long since we last interacted اور last year ہم یہاں پر بات کر رہے تھے جب کوویٹ کا سیزن تھا پرکٹ رکی بھی تھی تب سے اب تک پرکٹ تو ہوئی ہے لیکن آپ نے اس پرکٹ کو کیسے دیکھا ہے جو پچھلے ایک سال میں ہوئی ہے شازیب unique experience تھا میں نے ہمیشہ یا جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں یا میرے سینئرز ہیں انہوں نے کرکٹ کو بلکل different style سے دیکھا کرکٹرز enjoy کرتے تھے آتے تھے foreign کرکٹرز آتے تھے ملک کو شہر کو explore کیا کرتے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر کرکٹ پوری جو کرکٹ تھی وہ ایک indoor sport sort of بن گئی کہ open فیلڈ کے اندر تو میچ ہو رہا ہے بٹ اس کے بعد ہر چیز indoor ہو گئی چاہے وہ ان کا جم ہو یا ان کا رہنا ہو یا ان کے پروٹوکالز ہو یہ ایک بڑا unique experience رہا اور ذاتی طور پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھلاڑیوں کے لیے سبسکتا چیلنج گئی رہا کیونکہ جو athletes ہوتے ہیں وہ فیلڈ کے اوپر جانا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے fresh year لینا چاہتے ہیں exercise کرنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے کھیلنا چاہتے ہیں اور جب آپ ان کو restrict کر دیتے ہیں between four walls and under the roof تو اس سے physicalی تو ان کو impact ہوتا ہی ہوتا ہے but mentally جو ان کو ایک challenge آتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو recharge نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اسی environment کے اندر صبح شام دوپیر رہات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے cricketers کے لیے بہت بڑا challenge رہا but میں نے اس کو بڑا عجیب طریقے سے میرے لیے experience رہا obviously role میرا different تھا once upon a time I was on the other side of the fence اور پھر پیچھلے کوئی 19 سال سے میں corporate communications کے اندر so میں نے اس کو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھا دکھ ہوا but I mean I guess difficult situation ہے سب کے لیے and everyone has to adapt and try to perform as best as they can جی سمید بھائی اس سے پہلے جس موضوع میں اسے بات کرنا چاہوں گا جس سوال میں اسے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ہمانستان میں اس کو لے کر کچھ باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں کچھ دے رہی ہیں اس حوالے سے کیا ڈیویلپنٹس ہیں پی سی بی کی بہت اچھا ہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کونٹکٹ میں بھی ہیں اور چیزوں کو بہت اچھے ہینڈل کر کے چل رہے ہیں تب تک اس چیز کو کیسے دیکھا گیا ہے situation کو پی سی بی اپنے طور پر کیا کر رہا ہے situation کو دیکھتے ہوئے دیکھیں سویل بھائی اکوانستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ہمارا اکوانستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کوئی نیا تعلق تو نہیں ہے بہت پرانا یہ تعلق ہے یہ ان کی ہوم سیریز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ہوم سیریز ہو کیونکہ یہ پہلی بائی لیٹرل سیریز ہوگی between the two کنٹریز obviously ان کے لیے چیلنجز ہیں بٹ ہم جتنا بھی ان کو assist کر سکتے ہیں help کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس context کے اندر latest update یہ ہے کہ ان کے کھلاڑیوں کو ویزے ایشو ہو گئے ہیں اور within the next 2448 hours وہ پاکستان آ جائیں گے اور پھر یہاں سے اگر سیریز سری لنکا میں ہوتی ہے تو وہ وہاں یو اے ای travel کر جائیں گے یا اگر مناسب سمجھیں گے تو دونوں ٹیمیں charter flight کے through travel کر جائیں گی تو جو ان کا major challenge تھا کہ وہ وہاں قابل سے کیسے نکلے وہ تو ہم نے خاصیت تک ان کو assist کر دیا ہے اس کے اندر ہو جائے گی but hopefully مندے تک اس کے اوپر بہت parity آ جائے گی کہ کیا situation ہے but latest یہ ہی ہے کہ ہم نے latest effort میں ان کو ویزے ایشو کروا دیوں obviously we are grateful to the foreign office جنہوں نے اس process پر expedite کیا اور ان کھلاڑیوں کا یہ جو مسئلہ تھا وہ پل کیا اس بات کی کتنی possibility یہ option بھی ہے کہ یہ سیریز پاکستان میں کھلی جائے کیونکہ سری لنکا میں lockdown announce ہو چکا ہے جی ہاں option سارے open ہیں پہلے بھی ہم نے ان کو offer یہ کی تھی کہ آپ پاکستان میں سیریز کھیل لیں but اس وقت انہوں نے شری لنکا کو ترجیح دی تو ابھی تک جو discussion ہو رہی ہے وہ شری لنکا ہی venue ہے اور یہی آج تک ان کی preferred choice ہے but اگر وہ یہ بات کرتے ہیں اور request کرتے ہیں کہ یہ سیریز ہم پاکستان میں arrange کرنے تو obviously we'll review کہ ہمارے کون سے venues تیار ہیں pitches کون سی تیار ہیں کتنی جلدی ہم covid protocols implement کر سکیں گے یا نہیں کریں سکیں گے security situations security protocol ہم نے ایک visiting team کو دینا ہے وہ کتنی جلدی influence آ سکتا ہے and more important ہی جب آپ دو ٹیموں کو لانے کی بات کرتے ہیں bilateral series کرنے تو آپ کو بہت ایک بڑا chunk of rooms چاہیے ہوتا ہے پچاس ساٹھ کمرے آپ کو immediately چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے ان دونوں ٹیموں کو ٹھہرا سکیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جب وہ وقت آئے گا وہ request اگر تو وہ کرتے ہیں تو obviously it will be reviewed اور جیسے ہم نے ان کو facilitate ہیا in the past ہم جیسا ہمیں facilitate کرنے کوشش کر سکیں گے بالکل کریں گے اچھے اسی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اور معاملہ جو سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ نیوزرین کے فیرائیوں کے کچھ تحفوزات کچھ ایک طرح کی چیزیں جو ہم نے سنی کہ پاکستان میں چیزیں سب لے رہے ہیں لیکن پھر بھی جو چند باتیں سنائی دے رہی ہیں آج نیوزرین کے بھی ایک بیان نظروں سے گزرا ہے اس چیز کو پی سی بی کیس طرح دیکھ رہا ہے نیوزرین جو دور کی سیکیورٹی وقت ہے وہ بھی آج چکا ہے لاہور تو اس کو لے کے پی سی بھی کیسے دیکھ رہا ہے کیونکہ انگلینڈ اور نیوزرین کے بھی بہت جلد ہیں سوہل بھائی دیکھے بات یہ ہے کہ تقریباً دس سال کے بعد مطلب اس کا ریوائیول ہوا دوہزار انیس میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہی اسی قسم کی باتیں ہم شیلنگ کا ٹور کے پہلے سن رہے تھے پھر یہی باتیں ہم نے بنگلہ دیش پہلے سنی پھر زمباوے کا ٹائم آگیا پھر ساؤت آفریکا کا ٹائم آگیا تو چونکہ آئیس آئیس تا کرکٹ پاکستان میں پرمنیٹ ریزیوم ہو رہی ہے at all فارمیٹس چھوٹے موٹی چیزیں چھلتی رہنگی ہم اٹ آر اینڈ ہم نیوزلینڈ کرکٹ سے کروں بٹ ہمارے پاس کوئی ایسی کریبل انفرمیشن نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے کچھ پلیئرز نروس ہیں یا ریویو کر رہے ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں ان فاکٹ جو ان کی پلیئرز اس ایسوشییشن کے چیف ایگزیکٹیف کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑی پوزیٹیو ہے اس ٹور کے حوالے سے اسی طرح انگلین ویلز کرکٹ بورڈ نے جو ایڈیشن ٹور کرنے آ رہے ہیں انہوں نے اپنا مارکٹ بلکل کلیر کیا ہے کہ پاکستان آئیں گے سیکیورٹی کی ایسوشیل ایسوشیل کی ایسوشیل نیوزیلنڈ سٹینڈرڈ پروٹوکالز سیکیورٹی ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر وہ لوجسٹک دیکھتے ہیں بہت ساری چیز دیکھتے اور اپنی اینرڈی خبروں کے اوپر بلکل زائے نہیں کر رہا ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت بیزی سکیجول ہے کیونکہ نیوزیلنڈ کے باد انگلینڈ نے آسٹریلیا کی ٹی مانی ہے تو اتنا ہے بھی سکیجول بہت شاز و نادر ہی شاید پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہوا ہوا ہم نے اپنی ساری انرجی اس کے اوپر مرکوز کرنی ہے کتنے اچھے طریقے سے ہم اپنے انظامات کر سکتے ہیں اور انشور کر سکتے ہیں ہماری انڈ کے اوپر تو کوئی نروس نسی ہے کوئی concern نہیں ہے کچھ دن کے لیے شاید یہ سٹوریز اس طرح کی چلیں گی اور لوگ شاید ان سٹوریز سے inspire بھی ہو جائیں نیوز لینڈ کرکٹ بورڈ نیوز اس قسم کے اگریس نہیں کیا اور انہوں نے اپنا موقع خاصیت تک واضح کیا ہے اور اسی بھی کا موقع سب کے سامنے یہ ہے سو کمپلیٹ فوکس آن ہاو ہی ہی ڈیلیور ساری ساری فوکس اس کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہی سکسید اچھا دہا سنگیس کو بھی ہم نے اس سال ہوسٹ کرنا ہے اور اگر میں بات کروں کر کس طریقے سے چلنا ہے اس حوالے سے کوئی پلان ترتیب ضرور دیا ہوگا پاکستان بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کرکیٹ کو نا صرف کروانا ہے بلکہ اس کرکیٹ کی ایک پروجیکشن بھی کرنی ہے جو پاکستان کو بہنس سیٹ کیے دنیا بھر میں کرکیٹ اور ہر چیز کی دیو کورے جو پرموشن ہوتی ہے ایونٹ اورنائزرز اینشور کرتے ہیں کہ ہر ایونٹ کو ان کا رائٹ شیئر ملے لائکوائز میڈیا کا انٹرس بہت زیادہ ہوتا ہے ہم نے پشتے سال دیکھا کہ ہمارا جو میڈیا تھا وینیوز کے اوپر آکے کور کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن کرتے تھے اور یہ ڈسکشن کرتے تھے میڈیا کے ساتھ اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور ہم سب نے دیکھا کہ تروفی کا یونیک فائنل ہوا جو کہ ٹائی ہو گیا اور پوائنٹ بھی برابر ہو گیا اور اس کے اوپر کتنا ڈسکشن اور انگیجمنٹ ہوا پھر پچھلے سال تھائی ہے اس سال بھی اسی قسم کے ارینمنٹ ان پلیس ہیں کہ انشور کریں کہ ہمارا صرف کرکٹ کرانا مقصد نہیں ہے کرکٹ کو پرموٹ کرنا پلیئرز کو پرموٹ کرنا بلڈ ہیروز لیکن زیادہ وینیوز کیا ہے اس بار زیادہ وینیوز کو انوال کیا ہے ملتان پیسلا باد لاہور اس کے باد کراچی میں میچز آ جائیں گے تو دویویس کرکٹ کرکٹ کیونکہ پچھلے سال سیٹویشن وز ویری دیفرن ہرے کے لیے کوویڈ ایک یونیک ایکسپیرینس تھا تو رسک نہیں لیا we have لرن سیزن اور ہم کرکٹ کو ایک سینٹر سے لے اور باقی سینٹر کے اوپر لے جائیں کیونکہ جتنا آپ کرکٹ کو ایکسپین کریں گے لوگ کے اندر لوگ آڈیونس کے اندر انٹرس آتا ہے لوگ اٹھریکٹ ہوتے سو اسی لیے جو آپ دیکھیں گے فیز کے اندر سیزن چل رہا ایک تو آپ پنجاب کے اندر کرکٹ کرائیں سپٹیمبر سے لے نوویمبر تک اور پھر ایکشن موو ہو جائے سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر اور یہ اس لیے کیا گیا ہے سپٹیمبر سے نوویمبر تک پنجاب موسم کنڈیو سو ہوتا ہے کرکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد دند آ جاتی ہے اور سندھ یا کراچی وہ ایریا بن جاتا ہے جہاں پر آپ کرکٹ کر سکتے ہے تو آپ دس ڈومیسٹک ایوینٹس ہیں دو ویمنز ایوینٹس ہیں چار انٹرنیشنل سیریز اگر آپ نے پورا ڈیلیور کرنا ہے یہ کوئی کرکٹ بورڈ کی کامیابی نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل کرنے کے لیے آپ اپنی ڈومیسٹک سٹن میچ یا ایوینٹس کو سیکریفائز کر دے یہ کرکٹ بورڈ نے لاسٹ یر بھی نہیں کیا تھا اور یہ اس سال بھی نہیں ہوگا ٹیم بڑھانے کی پاتھویز کرکٹ کے اندر دو دو ٹیمیں بڑھائی گئی ہیں انڈر نائنٹین اور انڈر اور وہ پھر سلولی گرائجویٹ کرے گا سینئر لیول سو یہ آبجیکٹیو اور یہ سٹرٹیجی لے کے چلے ہیں مزید ڈیٹیلز کوریج کے حوالے سے پروموشن کے حصہ حوالے سے یقینی طور پر شیئر کی جائیں گی جیسے ہی وہ فائنلائز ہو جائیں گی اچھا آپ نے بات کی پچھلے کوویٹ کی پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے ڈیلیور کیا انٹرنیشن ٹرکٹ میں بھی ڈیلیور کیا بلکہ جو اوے ٹور سے وہ بھی تمام مکمل کیے کتنا امپورٹن تھا اس چیز کو کتنا مشکل تھا اس کو کرنا اور اسے جو فائدہ پاکستان کے خاص پر دوسرے ممالک کے جو تعلقات مزید ڈیولپ ہوئے ہر ٹیم نے کوئی نہ کوئی ٹور سکپ کیا کوئی پاسپون ہوا لیکن پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا دیکھیں جب آپ کرکٹ آفیس اس کے اندر کام کرتے ہیں چاہے وہ آئی سی سی ہیڈ کارٹر ہو یا بیدافی سٹیڈیم ہو یا ملبرن ہو کو اور اس وقت بھی بہت ہوا کہ آپ انگلینڈ غلط ٹیم بھیج رہے ہیں آپ کو نہیں بھیج نہیں چاہیے جس جہاں سے وہ دیکھ رہے تھے دیکھیں کرکٹ ہوئی کرکٹ ہماری پلیئرز نے کھیلا انگلینڈ کے اندر کرکٹ پروموٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک لوگوں کا بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستانی کھلاڑیوں کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے جو آج کرکٹ ہو رہی ہے وہ اسی چیز کا نتیجہ جو پاکستان کرکٹ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کی پورٹ بیفور دیم کہ کرکٹ ریوائیب ہوئی ریسٹور ہوئی کووید پروٹوکالز کے اندر ہو رہی ہے ہر ٹیم انہوں نے ریزیوم کر دی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی ایک گوڈ ویل ڈیویلپ ہوئی کہ انہوں نے کرکٹ کی ڈیویلپ پروموشن اور کنٹینیوٹی کے لیے پاکستان وہ اپنی فلس ٹیم بھیج رہے ہیں جس بیفور تی ٹوین اپٹمیزم ہمیں کرکٹ آسٹریلیا سے مل رہا ہے کہ وہ اگلے سال فروری مارچ میں اپنا فل ٹور پاکستان کے اندر کریں گے تو نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے سٹریڈیج ٹھنکنگ سے لیکن اٹھ بگر پکچر صحیح ڈیسیجن لیے بلکہ کرکٹ کو بھی انشور اور یہی کام کرکٹ بورڈ نے کیا جس کو پوری دنیا اپریشییٹ بھی کرتی ہے اکنالج بھی کرتی ہے اور جس کرکٹ بورڈ کی ریپیٹیشن کری دیکھی ہے تک ٹیم کا اعلان ہو جائے گا اور وہی ٹیم پھر نیوزیلینڈے خلاف ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی اور انگلینڈے خلاف دو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلے گی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے چلے جائی جلدی ٹیم کو اعلان جلدی ٹیم کا اعلان کرنے کا کوئی کوئی ایسا حاصل نہیں ہوتا اس سے آپ کیا اچیف کرتے آپ کو چاہیے پروپر مشاورت کریں آپ سٹرین دیکھیں دیکھیں اپنی پلاننگ دیکھیں سٹرائیجیز دیکھیں کم آن دی سیم پیج جلدی کیا ہے اگر آپ آج آن 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 نہیں کریں گے اور ان کو یہ پتا ہے کہ آنے والے آنے والا جو سیزن ہے بہت چیلنجنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان فرکیٹ کے لیے تو اس کے اوپر وہ لوگ سب کام کر رہے ہیں بھٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر نو تاریخ کے آس پاس دس کو تو ٹیم میں نہیں سب میٹ کر نو یا دس تک ٹیم کا اعلان ہو جائے گا اب ایک اور ہم ایسے چیلنج کی بات کرتے ہیں جسے آپ لوگوں نے بڑے زبردست طریقے پہ ہنڈل کیا ہر لمحے صورتحال بدل رہی تھی پاکستان سپر لیگ کا کینسل ہونے سے لے کر یو اے میں مکمل ہونے تک بہت سازہ باتیں بہت زیادہ آپ کے بعد مکمل ہوئی تو اس کو کس طریقے سے دیکھ خاصہ میں میڈیا ہنڈنگ ہی تھی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھی اور نئی بروقت لوگوں تک پہنچانا ہو اس طرح سے اس چیلنج کو ضرور اس دیجیٹل بھی ہے بائی دو وے تو میڈیا دیجیٹل کی بات کر لیتا ہوں میرے لیے مناسب نہیں ہے کومنٹ کرنا کیونکہ میں اس دیپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ خود ہی اسیس کر لیں کیا کام ہوا ہے کیا کمیونی سٹڈی میرے نا کریں آپ سٹڈی کریں باقی ملکوں سے باقی کرکٹ بورڈ سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس کرکٹ بورڈ نے کرکٹ کو پرموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ایز اپ پروفیشنل یونیٹ یا نہیں یہاں تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کی بات کی بھی خواہش تھی کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر جو دنیا کے سب سے بڑی لیگ کرتے ہیں وہ ابھی تک سسپینڈڈ ہے اور وہ اگلے مہینے ریزیوم ہوگی ہم نے جو ہمیں سیڈ بیک ہوا چار مارچ کو اس کو ہم نے ایک پرائیوریٹی کی اوپر اپنے برینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے برینڈ کی ویلیو کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے مٹیکولیس پلاننگ اور جو لوگ وہاں موجود تھے صرف وہی ان چیلنجز کا احساس کر سکتے ہیں باقی لوگ شاید اس کو اتنا اکنالج نہ کریں یا سمجھ نہ پائیں بٹ وہ بڑے فینز بھی شامل ہیں اس میں خیرالی بھی شامل ہیں اور اس میں پاکستان بوٹ بھی شامل ہے کہ یہ بیس میچز پاکستان میں کمپلیٹ نہیں ہوئے دوہزار بیس کا ٹورنمنٹ ہم نے تیس میچ ڈیلیور کر دیا تھے پھر سسپینڈ ہوئے اور باقی چار میچز بھی پاکستان کرتر ہوئے اور خواہش یہ تھی کہ دوہزار اکیس کا ٹورنمنٹ بھی ہم پاکستان میں کمپلیٹ کریں بٹ ہمارا اتنا پیکٹ سکیجول ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو دیلے کرتے اور جتنا دیلے کرتے چلے آتے وہ ایٹن into the 2020 tournament so with a very heavy heart UAE گورنمنٹ ہمیں بہت support کیا but fans were missed because the game is all about fans اور cricketers نے miss کیا cricketers board نے miss کیا broadcasters نے all stakeholders missed the presence of the fans but in the larger interest of the tournament or the country the tournament finished the best team won اور انشاءاللہ 2022 ka tournament پاکستان بھی کہتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے journalist ہیں شاید اتنا up to date کوئی board نہیں رکھتا ہوگا کیونکہ ہمارے لئے players available ہوتے ہمیں updates دی جاتی ہیں بلکہ اس میں تمام detail موجود ہوتی ہے کہ ہم کوئی سوال اس کے بات بنتا نہیں سوال کر نا تو personally میں اس بات پہ کافی satisfied ہوں کہ پاکستان cricket board کا میڈیا department جس صحیح دیجیٹلی whatsapp کی ہم بات کریں ایمیلز کے ترہو ہم بات کریں جس صحیح پاکستان میڈیا board کا department ہمارے لئے آویلیبل ہوتا ہے اس پہ بہت experience ضرور شیئر کریں آگے چل کے سمی بات دو سوال رہتے ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان cricket board آب بڑا سوچ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان cricket board یسی سی ایوینٹ کے ہوسٹنگ رائٹس کے لئے بھی جا رہا ہے تو کیا سمجھ رہے کہ پاکستان تیار ہے کہ پاکستان بڑے ایوینٹ پاکستان میں ہوسٹ کر سکے دیکھئے پہلا objective کیا تھا پہلا target کیا تھا کہ test cricket کو واپس پاکستان کے اندر لائے جائے نہ صرف test cricket کو بلکہ ساری international cricket کو وہ آپ نے تاریف کر پاکستان کی گئے there is no reason کہ ہم ایسی سی ایوینٹ کے لئے بیڈ نہ کریں تو ہم نے چھے ایسی سی ایوینٹ کے لئے تیاری ایسپریشن دے دیا جس دو تی ورل کپ ہیں دو پچاس ور کپ پارٹنر شپ شر لنکا بانگلہ دیش اور دو چیمپئنس ٹروفیز ہیں جو ہم سنگل ہینڈ لی کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں بکاوز تین وینیوز چیمپئنس ٹروفی کے لئے ریکوائیڈ ہے جو ہمارے پاس ہیں چیمپئنس ٹروفی ہم دیلیور کر سکتے ہیں ہم کنبینیٹ لی کر سکتے ہیں دی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور پچاس اوور کے ورلڈ کپ کے لئے آپ کو آٹھ سے دس وینیوز کی ضرورت ہے جو پاکستان میں آویلیبل نہیں ہیں اس کے لئے آپ کو جوائنٹ بٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں ہمارا آخری جو ہم نے آئی سی سی ایوینٹ ہوسٹ کیا تھا وہ نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر تھا دو ہزارہ گیارہ کا ایوینٹ ہمیں ملا ضرور تھا بد بد کسمتی سے اس وقت حالات کی ویسے ہم بھوس نہیں کر سکے تھے بٹ یہ خواہش ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل لے آئے پی ایس ایل لے آئے کوویٹ پوری اپنی ڈومیسٹک ریٹ کرا دی پوری جنیا کو دکھا دیا کہ ہم تیار ہیں ایک بڑے ایوینٹ کے لیے اور اسی اپٹیمزم کو ہم لے کے جا رہے ہیں ہمیں ملے گا 24 سے لے 31 کا جو ایس سی 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 انشاء انشاء اگلا سال دوہزار بائیس بہت سال ہے جو بہت بڑا سال ہے پاکستان ٹرکٹ کے لیے آسٹریڈیا آ رہا ہے چوبیس سال بعد انگلینڈ فل ٹور کے لیے دوبارہ آئے گا یہ تو خیر ایک ایڈیشنل ٹور ہے نیوزیلین بھی ٹیس میچ کھیلنے کے لیے دوبارہ ایک اور ٹور ہے وہ بھی تین وں بڑے ایک مالک ہم کہیں وہ آئیں گے پاکستان ایک excitement ضرور ہوگی آسٹریلیا کی خاص پر چوبیس سال بات کیا تیار ہوں گی بڑا جو کتنا ایمپورٹنٹ ہوگا یہ پاکستان رکیٹ کے لیے سال 2022 بلکل بڑا ہوگا اور بہت ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ جو آسٹریلیا کی ٹیس میچ ہیں یا اوے ٹو شیلنکا ہے جس میچ نیوزیلین جب ٹیس میچ کھیلنے آئے گا اور دوبارہ انگلین سیریز ہے یا آئی سی سی ورل ٹیس چیمپینشپ تی طرح نا صرف آپ اپنے امی پلاننگ اچھی ڈیلیوری کرنی ہے بلکہ آپ ٹیم میچ چلی آرہی تھی دس گیارہ سال سے اپنا گھر نہیں تھا اور اگلین آسٹریلیا نیوزیلین ساؤ آفریکا سے اوے ہوں اور گیم گرو کریں سو یہ تو کرکٹنگ سائیڈ ہے بڈ آف 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 دا فیل بھی بہت کام ہونا ہے اور اس کے اندر جو سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ ہے فٹی پی 23 سے 27 تک جو 4 year سائیکل ہے اور اس 4 year سائیکل کے اندر بھی سیریز پلان کی جا رہی ہے اور کوشش یہ نہیں جاری ہے کہ top teams کے ساتھ ہم اپنی سیریز پلان کریں اور اس میں maximum کوشش یہ ہو کہ 3 test matches کی سیریز ہو now we understand کہ backlogs بھی ہیں international events بھی ہیں اور ہر دفعہ یہ ممکن نہیں ہوگا but internally یہ ایک decision ہے کہ ہم نے best teams کے ساتھ home and away base کے اوپر کھیل نا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری ہر team ہر team سیریز جو ہے وہ تین test matches کی two ڈوہزار بائیس یقینی طور پہ مشکل ایک بڑا challenging اور exciting سال ہے on the field and off the field چیز ضرور mention کرنا چاہوں گا کہ جس حقی پی سی بی ڈیجیٹل ڈیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے فین کی آنکھ aggressive room تک پہنچ چکی ہے کیونکہ فین miss کرتے تھے کہ players کیا activities کر رہے ہیں اب ہم وہ دیکھ سکتے ہیں جنرل کرتے بہت بڑی جیسے کہنا چاہیے کامیابی ہے پاکستان میں ہم جیسے لوگ کو دنیا بر میں جو بھی پی سی بی کھولتا ہوگا تو اسے ملتی ہوں گی یہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے نا یہ thankless job ہوتی ہے بکاوز اس میں آپ ہر جنرل لیس کو نہیں خوش کر سکتے دیپارٹمنٹ کی وہ تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ پی سی بی کا میڈیا ڈیپارٹمنٹ پی سی بی کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے ان کو شیئر کرتا ہے اور ان کو سب تک پہنچاتا ہے اور یہی کام کسی بھی کارپیٹ کمیونکیشنز ڈیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس میں کہ ہم کرکٹ کا content generate کرنے کابل ہوئے آپ دنیا کے دوسرے ممالک دیکھیں جب ان کے ممالک کے اندر کرکٹ نہیں ہوئی تو ان کے ڈیجیٹل ڈیپارٹمنٹ ہو یا ان کا میڈیا ڈیپارٹمنٹ ہو ہائی بر نیشن کے اندر چلا گیا پاکستان گی بورٹ کا واحد دیجیٹل دیپارٹمنٹ ہو یا میڈیا کمیونکیشن کا ڈیپارٹمنٹ ہو ایکٹیف تا کرکٹ کی ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اور سا سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے اور انہوں نے ایک انوارمنٹ اور ایک opportunity ہمارے لئے کریٹ کی ہم اس میں س content generate کر سب کو دے ہم نے content دیا کمیڈیا دیپارٹمنٹ ایکسیسیبل نہیں سب کو ایکسیسیبل آپ کو بھی ایکسیسیبل اماد حمید ابراہیم بادیز ویسٹ ان ڈیز میں ہے دیفرن ٹائم زون کے اندر ہے پھر بھی آپ کو ایکسیسیبل ہے پھر دیو بیس بیس پھر دیو دیو میڈیا کمیڈیشن کر رہے ہیں کیا ہم نے پچھلے دور سے زیادہ اچھا پرفارم کیا افکورس کیا ہے پھر کسی کو وہ نظر نہیں آتا فور واتیور ریزن میں بلکل گرج نہیں کروں گا they are entitled to their opinions but they must do a bit of research دو چیزوں کے اوپر کہ کسی بھی corporate world کے corporate communications department کا کام departments کے comparison میں اور جو ہمارے predecessors تھے ان کے مقابلے میں کیسا کام کیا شاید ان کو احساس ہو جائے گا کہ ان کے نرازگی اور ان کے differences میرے ساتھ یقین ہی اور پہ ہو سکتے ہیں اور کام ہر level کے اوپر ہوا ہے میں اپنے کالیگز کا کام پریزنڈ کر سکا لے کر را سکا اس کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکا سکا so i was just a messenger my team was just a messenger all credit to my colleagues جن کے نام میں شروع میں لے چکا ہوں it has not been an easy job i tell you میں بالکل covid کے حالات اور مختلف situations کے انر operate کرنا with a changing landscape and when you are always under scrutiny and most of the times you are at the wrong end of the stick but we are paid to do a tough job and that is what our job is we all signed up to it so no regrets every day is a gift jis ko me amesha kehrta ho thoroughly enjoying and I look forward to continuing to serve the media jok ke me initial 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 Jis Jis Bhaid Bhaid Shukriya Aap Nha Time Dya Aap discussion Kee Aap 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 Aap